ایسا یہ موضوع تو ایک لمبا موضوع ہے واقعہ یہ ہے قرآن حکیم میں ہر ہر صفحے پر آخرت کا کسی نہ کسی طرح تذکرہ ملتا ہے جو انہوں آوازی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ کا جو تعرف پیش ہو رہا ہے رحمان الرحیم کے بعد کیا واقعی گئی ہے مالک یوم ملتی یعنی اس کی رحمانیت اور اس کے رحم کی سب سے بڑی شان کیا ہے وہ روز جزا کا مالک ہے مالک یوم الدین ہے روز جزا کا مالک آخرت کے دن کا مالک یہ اس کی سب سے بڑی رحمانیت کی وجہ شان ہے اور پہلا تعرف گویا اس کا یہ ہے کیا ہے اس میں واقعی ہے یہ ہے اس دنیا جس کے اندر ہم رہتے ہیں اور جماں وظاہر انساس کے بھی بہت باتیں ہوتی ہیں جرم اور صلاح کی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن واقعی یہ ہے جو انساس رب سے وابستہ ہے وہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے یوم یج محکم لیوم الجمع ذالک یوم التغاب ایک روز ہم جمع کریں گے جمع ہونے والے دن اور یہ کون سر دن ہوگا یوم التغاب اور اس تغابن کے لفظ میں یا معنی کے سمندر موجود ہے جس روز کھارا کھوٹا لگ جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پتہ چلے گا کون ہارا اور کون جیتا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں اپنی ملادمتیں اپنی دنیا کی جو دوڑ ہے اس میں جو کہاں کہاں پر اچھا دیکھیں وہ آگے بڑھ گئے دیکھیں وہ out of the merit آگے چلا گیا دیکھیں اس کی سوس نے کام کر لیا سوڑی دنیا میں یہ کیسکت ہے اور آدمی سوچتا ہے کوئی ایسی جگہ کو تو اللہ تعالیٰ کہاں یہ بڑا انسان اور مہروانی ہے کہ اس نے جو یہ آخرت کا دنتہ دیا ہے ورنہ آپ اس دنیا میں دیکھیں کہ دنیا ہمارے سامنے ہیں بزاید عدالتیں سجی ہوئی ہیں اور ان عدالتوں میں آپ دیکھیں ہمیں پچھلے دنوں پنجاب ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کسی کے بارے میں کہ فلہ آدمی کو چھ دفعہ پھانسی دی جائے اور اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ فیصلہ آیا تھا کہ فلہ شخص کو سو دفعہ پھانسی دی جائے یہ کنیوں کو نے فیصلے کی جاہل تھے سو دفعہ پھانسی دی جا سکتی ہے نہیں جاہل نہیں اور یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں آئے امریکہ میں بھی یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ فلہ آدمی کو تو تین مرتبہ الیکٹر چیئر پہ بٹھا دیا جائے اس سے پوچھو تین مرتبہ یہ پہلی مرتبہ جب وہ بیٹھ جائے گا اس کے بعد بچے گا کہاں جو تیسری مرتبہ تو مجھ سے بٹھاؤ گے کہنے جا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انساس کا تقاضہ یہ ہے کیوں انساس کا تقاضہ صاحب اس نے جرمے سے کیے ہیں تین کو اس نے قتل کیے ہیں تین مرتبہ اس نے عزت روٹی ہے تو اس کو تو کم از کم تین دفعہ بھانسی دی جائے الیکٹر چیئر پہ بٹھایا جائے تو دو یہ دنیا انصاف اگر لگ بھی دیا گیا تو عمل نہیں بھی سکتا ناپس دنیا کچھی دنیا ہے تو اس لیے انسان کی عقل بھی یہ تقاضہ کر دی ہے کوئی جگہ ایسی ہو کوئی مقام ایسا ہو جہاں گویا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جہاں انصاف ایسا ہو جہاں کلیجے پر تھنڈک ہو اور آج ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں عالمی عدالت انصاف موجود ہے یہ سب کچھ ہے لیکن انصاف کہاں ہے جتنے دنیا کے سروید ہیں سامنے ہیں دنیا کے نظام انصاف سے لوگ بری طرح غیر مطمئن ہیں انصاف کہاں ہوگا اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین وہ رحمان الرحیم انصاف کے دن کا مالک ہے یوم الدین کا مالک ہے روزِ جزا کا گویا وہ مالک ہے اور پھر ایک اور پہلو بھی کہ جو دنیا چمکتی دمکتی حسین و جمیر دنیا اس کے بارے میں انصاف سمجھتا ہے کہ دنیا عیش گدا ہے لذت گدا ہے یعنی دور جو بہت ساری جگہوں کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ وہاں تو لذت گدے ہیں عیش گدے ہیں لیکن دنیا میں عیش ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے اللہم اللہ عیشہ اللہ عیشہ اللہ کوئی عیش نہیں ہے سوائے آفرت کے عیش کے تو یہ دنیا میں کیا ہے اور وہ جو ایک حدیث قدسی میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عیش کو جنت میں رکھ دیا ہے لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں گے پھر جو دنیا میں عیش قدے میں رہاتے ہیں پھر وہ جو اللہ عیقبال نے جو ایک بات کہی کہ ڈھونڈ رہا ہے سرنگ عیش جہاں کا دوام وائے تمان نائے خان وائے تمان نائے خان یہ کچھی تمان نائے پوری نہیں ہو سکتی کن عیش قدے ہمیں دکھائی تو دیتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ عیش ابھی پچھلے دنوں مائیکل جیکسن میرے ہر چھوٹس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے اس کو بھی دنیا سے رخصت ہونا تھا رخصت ہوا کون تھا مائیکل جیکسن پاپ میوزک کا بادشاہ تھا شورت اس کی یہ تھی کہ وہ کسی جگہ کنسرٹ پر چلا جائے تو ہزار لا تعداد لوگ جمع ہو جاتے تھے دولت کے امبال اس کے پاس دوبائی سے بے کر لوس انجلس تھا ہر جگہ آلہ رہائش گران اس کے اندلال میں رہتی تھی یعنی دولت شورت دنیا جو پوری طرح قدموں میں تھی اس کی لیکن اس کی موت کے بعد بہت سارے پڑھدے اٹھے اور اس کو بدپتہ یہ چلا اس سے ہدا بے چین مسترک پریشان آدمی کون ہوگا ہر طرح کا نشاہ کرتا ہر طرح کی سکون برش دوائے اس نے استعمال کر ہر طرح ہر زیادہ مو اس نے مارا کبھی یہ اس کینڈل کری اس کینڈل کری اس کینڈل کری ملوپس ہو گیا ارے بھئی کیا یہ کیا چیز ہے واقعہ یہ دنیا میں گرائش ہوتا تو مائیکل جیکسن پر سکون ترین آدمی ہوتا لیکن وہ تو لگتا ہے بیچین ترین آدمی سب زیادہ پور ایک پرسرار اندال میں وہ بھی مختلف تجویہیں ہیں کہ سکون برش دوائے دادا کھالی فلا انجیکشن اس کو زیادہ لگ گیا لیکن وہ میوزک جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں روح کی رضا ہے کیونکہ روح کو چین پہنچانے والی ہے اس کو تو بالکل چین نہیں دیتا زندگی اس کی وہی عذاب بیچینی کا مجسمہ تھی یہ چین کہاں ملتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم بھی اس کو تکلف اور تبرکی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دلوں کا اجمنات چاہتے ہو دلوں کا چین چاہتے ہو یہ دلوں کا چین اور اجمنات یہ تو آخرت میں یہ تو اللہ کی یاد اور اللہ سے تعلق میں گویا موجود ہے اس سکون ملتا ہے تو اس پہلو سے میں اب یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا میں عیش اور لذت کی تلاش ہے کہ دنیا میں عیش اور لذت مل جائے تو یہ جو دنیا میں لذت قدر اور عشق قدر ہیں لیکن اگر وہاں عیش ہوتا آپ کو بتائے دنیا میں سبسادہ خودکشیاں کام ہو رہی ہیں انہیں عیش قدر ہیں سبسادہ نفسیاتی ملیز کہاں ہیں انہیں عیش اور لذت قدروں میں سبسادہ بیچینی اور سکون ملکش دوائیں سبسادہ کہاں استعمال ہوتی ہیں انہیں عیش قدروں میں تو پھر یہ کیا چیز ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ایک بلدر نے بڑی اچھی بات گئی کہ ہی دنیا میں جس تیوڑ لوگ سمجھ رہے ہیں عیش ہے وہ بلکل یہ کیسیت ہے کہ خجلی کا مرض رکھ گیا ہے خجلی کا مرض ہے عجیب و غریب چیز ہے تو مرض لیکن آنکھ بھی خجلاتا ہے تو مزا آتا ہے تھوڑے دن میں اور دور سے خجلی اٹھتی ہے پھر آنکھ بھی خجلاتا ہے پھر مزا آتا ہے تھوڑے دن میں اور دور سے خجلی اٹھتی ہے اور وہ خجلی پھیل کی چلی جاتی ہے جس زخم زخم ہو جاتا ہے اور پھر آج بھی خودکشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے بیچین ابھی پشلے دنوں جرا کچھ بگ گزرا امریکہ میں انتالیس لوگوں نے اکھٹے خودکشی کی تھی جس کا سرورہ جو تھا وہ ایک موسیقہ تھا بڑا موسیقہ تھا اور جس جو اس کے ساتھ خودکشی کرنے والے تھے اس میں ہر طرح کے بزے انہوں نے کیا ساری برکاریوں انہوں نے کیا لیکن پھر انہوں نے یہ کیا کیا کہ سنہ موقع پر وہ ایک سیارہ نمودار ہوا تھا میرے ذہن سے دمدار سیارہ کہ وہ نمودار ہوگا وہ جنت کا جہاگ ہوگا امریکہ میں بیٹھ کے تمہیں جنت کی تلاش ہو رہے ہیں اور ہم اس پہ سوار ہو کر اور وہ یہ جنت پہ پہنچ جائیں گے ان چاریس لوگوں نے پنک کلر کے کپڑے پہنے ایک محل رمہ عمارت میں جمع ہوئے اور ایک سود اثر زہر جو لمحوں میں ان کے موت کی وادی میں اس نے پہنچا دی گیا اس سے مائی خودکشی تھی کیا تلاش کر رہی تھا سکون کی طرح چہر موسیقار بھی شامل گلوکار بھی شامل اس میں گوڑے چمڑی والے بھی کاری چمڑی والے بھی یہ سکون کہاں ملتا ہے اور یہ جو دنیا میں عیش اور لگ یہ پھر کہاں ہے کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پہاک ہیں آپ نے فرمایا اس کو سونے کا کر دی رہا ہے اور انسان سے کہا جائے کہ یہ تمہارا ہو گیا تو انسان کہے گا یا ایک اور نہیں ہو سکتا یہ انسان کی نیٹھتی ہے یہ جو حویس اس کا نام ہے اور یہ جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں حویس ایسی چیز ہے حویس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو